چار منار اور یا خود پورا مجلسی خیادت کے لیے انیس الغربہ اور یتیم خانہ بن گئے ہیں پرانے شہر ہیڈرباد کے مسلمان کیا بے زبان اور کمزور ہے کہ ان کی آواز کی کوئی سماعت نہیں کی جاتی مسلمانوں کی اکثریت والے اسیملی حلقجات میں مخامی جماعت مجلس کے امیدواروں کا انتخاب عوام کی مرضی سے نہیں کیا جاتا بلکہ ان پر خیادت کے پسندیدہ افراد کو مسلط کر دیا جاتا ہے مجلس کی سابقہ خیادت کا یہ جملہ آج بھی عوام کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجلس کھمبے کو ٹگٹ باندھے تو کھمبہ بھی الیکشن جیت جائے گا یہ جملہ جس تناظر میں ادا کیا گیا آج کی صورتحال اس کا عملی نمونہ دکھائی دے رہی ہے امیدواروں کے انتخاب کے معاملے میں رائے دہندوں کو اپنی پسند کا جمہوریت میں اختیار ہوتا ہے لیکن پرانے شہر کے اسمبلی حلقے جات کے رائے دہندے اس معاملے میں مظلوم ثابت ہوئے ہیں جہاں ہر الیکشن میں خیادت اپنی پسند کو مسلط کرتے ہوئے کامیابی کی اپیل کرتی ہے عوام کے پسندیدہ امیدواروں کی کمی کے نتیجے میں پرانے شہر میں رائے دہی کا فیصلہ تیزی سے گھٹ رہا ہے ایک زمانہ وہ تھا جب چندرائن کٹا چار منار اور یا خود پورا اسمبلی حلقے جات میں رائے دہندوں کو ووڈ ڈالنے سے لمبھے آخر میں روک نہ پڑتا تھا تاکہ رائے دہی سو فیصد تک نہ پہنچ جائے ست فیصد رائے دہی کی صورت میں دوبارہ رائے دہی کا اندیشہ ہوتا ہے لیکن عوام کو پچانوے تا اٹھانوے فیصد پر روک دیا جاتا تھا رائے دہی کا دن پرانے شہر کے عوام کے لیے کسی تیوہار سے کم نہ ہوتا اور ہر گھر کے مرد و خواتین صبح ہوتے ہی اپنا سب کام کا چھوڑ کر پولنگ اسٹیشن پر خطار میں دکھائی دیتے جب امیدوار کے جماعت سے جذباتی وابستگی کے نتیجے میں یہ صورتحال تھی لیکن آج خیادت کے رویے نے عوام کی جذباتی وابستگی کو کمزور کر دیا ہے اور رائے دہی میں حصہ لینے کے لیے بھی تعلیم یافتہ اور سنجیدہ افراد تیار دکھائی نہیں دئے مسلم حلق جات میں رائے دہی کے کھٹتے فیصد کی وجوہات کا پتہ چلانے کی کوشش کی گئی تو رائے دہندوں کا یہ احساس تھا کہ پرانے شہر کے حلق جات اور خاص طور پر چار منار اور یا خود پورا خیادت کی نظر میں انیش الغربہ اور یتیم خانے سے زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہیں جہاں نا اہل نا کارہ اور دیگر علاقوں کے مسترد کردہ افراد کو امیدوار کی طور پر مسلط کیا چاہتا رہا ہے دونوں اسیملی حلق جات کی بدخسمتی کہیے کہ ہمیشہ عوام کی پسند کے برخلاف امیدواروں کو مسلط کرتے ہوئے کھمبے کو ٹگٹ باندھنے کی تاریخ دہرائی کی ہے کھمبے کو ٹگٹ باندھنے کا دعویٰ کرنے والے خیادت نے اپنے دور میں عوام کے خدمت گزار خائدین کو امیدوار بنایا تھا لیکن آج نمائندے تو ہیں لیکن کھمبوں کی طرح عوام کے نظر میں بے فیس دکھائی دے رہے ہیں جب کبھی دونوں حلق جات میں عوامی ناراض کی بڑھ جاتی ہے تو نئے چہروں کو متعارف کرنے کے بجائے دیگر علاقوں کے مسترد کردہ چہروں کو مسلط کرتے ہوئے یہاں والوں کو دوسری جگہ منتخل کیا جاتا ہے گزشتہ اسمبلی انتخابات میں چار منار اور یا خود پورا کے امیدواروں کو آپس میں تبدیل کر دیا گیا تاکہ عوام کو مطمئن کیا جا سکے اب جبکہ یا خود پورا کے موجودہ رکنے اسمبلی کو ٹگٹ سے محروم کر دیا گیا تو امید کی جا رہی تھی کہ کسی عوامی خدمت گزار کو ٹگٹ دیا جائے گا لیکن نام پلی کے رکنے اسمبلی کو یا خود پورا منتخل کر دیا گیا کیونکہ نام پلی میں ان کی کارکردگی سے عوام مطمئن نہیں تھی اسی طرح حلقہ اسمبلی چار منار میں اسکار رفتہ فائد کو عوام پر مسلط کر دیا گیا جو خیادت اور عوام میں مامو کے نام سے شہرت رکھتے ہیں کیا مسلمانوں میں خابل اور خدمت کا جذبہ رکھنے والے نوجوانوں کی کمی ہیں کہ مجلسی خیادت عوام کے ناپسنددہ افراد کو مسلط کر رہی ہے مقامی جماعت کے ایک خائد نے ریمارک کیا کہ امیدوار کے انتخاب کے لیے خابلیت اور اہلیت سے زیادہ خیادت سے وفاداری اولین ترجیح ہوتی ہے اگر خیادت کی پسند کا یہی رجحان رہا تو وہ دن دور نہیں جب اس حلقہ جات سے 1994 کی تاریخ دہرائی جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ عوام میں کوئی محمد امان اللہ خان پیدا ہو موسیقی